اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے دو بھاری قافلے جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر تیس میں براہ راسل سے خطاب ہے اے گروہ جن اور اے گروہ انس یا معاشر الجن والانس ان استطاعتون اگر تمہارے اندر استطاعت ہے طاقت رکھتے ہو ان تنفذو من اقتاری سماوات والارض کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے کداروں سے تنفذو تو نکل جاؤ لا تنفذونا اللہ بسلطان نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی صرف کے ساتھ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں کوسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آج چکا ہے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جننات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولانگاہ ہے اس میں یہ جائیں جدر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلت ہے کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اس پورا سولر سسٹم تک بھی ان کے رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سلام نے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل قائنات کل یونیورس اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑھنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کے جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نسا میں فَكَيْفَ اِذَا جَيْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدٍ وَجَيْنَا بِكَالَا حَاولَائِ شَهِدًا اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شق ہو جائے وہ اس پر دست جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ مِنْ اَقْتَارِ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود اٹھا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتے یہ بھی ہماری اختیار سے باہر ہے اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب اس طرح کی کوئی بات ہے اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا ہے میرا گمان یہ ہے بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہیں فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبَّكُمَا تُقَذِّبَانَ تو تم اپنے رب کی کن کی نعمتوں اور کن کی سنناعیوں اور کاریگریوں اور کن کی قدرتوں کا انکار کرو گے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَادُم مِّن نَارِن تم پر پھیکے جائیں گے شولے بھڑکتے ہوئے آگ کے وَلُحَاسٌ وَرْدُوَا مِلَا ہُوَا وہ آگ جس میں کہ دھوَا مِلَا ہُوَا فَلَا تَنْتَسِرَانَ پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَإِذَنْ شَقْرِ السَّمَا جب آسمان پھٹ جائے گا فَقَانَتْ وَرْدَتَنْ قَدِّحَانَ تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تل چھٹ گئے جاتی گلابی رنگ کی فَبِعَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانَ فَيَوْمَ اِذِنْ لَا يُسْعَلُ عَنْظَمْ بِهِ اِنسُ وَلَا جَانَ تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالی پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بَلِ الْإِنسَانُ وَعَلَىٰ نَفْسَهِ بَسِیرَةِ چنانچہ کئی جگہ قرآنِ مجید میں نقصہ کھیچا گیا ہے میدانِ قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے ترو تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی جس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر ہر سال جب جب کلیئر کرتے ہیں سارا نہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے اس لیے کہ انہیں معلومیں لکھ کر کے آئے تھے ہم اور بعض کے چہرے ترو تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے تو پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر ٹوس کرے گا اسے جب پھیکا جائے گا اسے جہنم یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کے جو جھٹلانے والے تھے جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے اب وہ چکر لگاتے رہیں گے اس آگ سے دکھ لیں گے پانی پینا چاہیں گے تو پانی کھولتا ہوں گا کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا ترتیب اکسی وَلِمَنْ خَعَفَ بَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا لرزا اترسا رہا اس کے لیے دو جنتیں ہیں یہ دو جنتیں کیوں کہی گئیں ہیں اس کے لیے جو توجیح میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اتمنان ہے انشراہ ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیہ جنت ہے انسانوں کے لیے انہیدہ ہے ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں دونوں کے ذوق جدا ہیں دونوں کے مذاق جدا ہیں لہذا ایک جنت ہے جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے جو جنات کے لیے ہے ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی ان کے تقاضے مختلف ہوں گے لمن خوافت جو ڈرنے والے ہیں ان کے لئے جنتیں فراہب کر دی اللہ نے وہی تسلیہ قصیغہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی تو جنتیوں کے دو درجے ہیں ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے تو چار ہو گئے کم تر درجے کے جنتی انسان اور جن دو اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو تو دو اور دو چار تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے پہلے یہ کم تر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ زَوَاتَ آفْنَانِ اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ فِيهِمَا عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھپنا ہوگے فِيهِمَا مِنْ کُلِّ فَاقِحَتِن زَوْجَانِ اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے ہیں فَبِئَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ مُتَّقَئِينَ عَلَىٰ فُرُوشٍ بَتَائِنُهَا مِنْ اسْتَبْرَقِن وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانِ اور وہ وہاں تقیہ لگائے ہوں گے سہارہ لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے اسطر بنے ہوئے ہوں گے گاڑے ریشم کے اسطر ہوں گے گاڑے ریشم کے تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شیکہ ہوگا وہیا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے وَجَنَلْ جَنَّتَيْنِ دَانُ اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے فَبِعَيَّ عَلَىٰ اِرَبِّكُمَا تُقَذِّبَانُ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ تَرْف ان جنتوں میں ہوگی وہ عورتیں جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی عورت کے اندر شرم اور حیاء جو ہے اس کا خاص زیور ہے یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے تو نگاہوں کا نیچہ ہونا یہ اصل میں حیاء اور شرم کی علامت ہے نیچے نگاہ والی لَمْ يَتْمِ سُنْنَا اِن سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ ان کو چھوہ نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لئے بیویاں ہوں گی اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لئے ان کی مناسبت سے ہوں گی اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لئے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوہ نہیں ہوگا اور اسی طرح انسانوں کے لئے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کے بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوہ ہوگا وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے کیا احسان کا بھلائی کا نیکے کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کی احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں اور ایک وہ ہے جو دہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہے جنتی ہیں لیکن ایک ہے بہت آگے والے فَسَّابِقُونَ سَّابِقُونَ اُلَائِقَ الْمُقَرَّبُونَ وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلندتر نیٹیوں والے ہیں بلندتر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا وَسَّابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِلَى الْمُحَاجِدُونَ وَالْانْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ اِحْسَانُ تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ جو حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں اصحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی جو مقربین بارگاہ ہیں ثابقین وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانْ وَرُنْ دُونِهِ قُپَرِ اَوْرْ دُو جَنَّتَیں ہوں گی فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانْ یہ بھی دو ہوں گی ایک جنت کیلئے اور ایک انسانوں کیلئے مُدھامتان بڑے گہرے سمزرن کی جنتیں ہوں گی سمز کا ہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے گہرہ سمت سیاہی مائل سمت گہرہ سمت ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے یہ میں ابھی ارز کروں گا اس کی خاص پس منظر ہے فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانْ فِيهِمَا عِنَانِ نَضَّوْ خَتَانْ اس میں دو تشمیں ہیں اُبلتے ہوئے فَبِأَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِبَانْ فِيهِمَا فَاقِحَتٌ وَنَقْلٌ وَرُمَّانْ عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن ناظر ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمیں اور جب بہت جاتی تھی وادیاں تو اُبلتی ہوئی پہاڑی چونکہ چشمیں جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے اور دوسرے کے وہاں پر جو باغات ہوتے تھے خجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کی ان کا وہ سبزی مائز گہرہ اور اسی کے اندر پھر جشتاؤں ہیں تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک عجمی ذوق ہے وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے فیہما فاقحت و نخل و رمان اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر خجوریں ہیں انار ہیں فَبِئَئِيَا لَاِ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَان فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَان اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں دہایت خوبصورت فَبِئَئِيَا لَاِ رَبِّكُمَاتُكَ الزِّبَان حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام اب یہاں حور کا لفظ آیا پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ تَرْفِ لَمْيَتْ مِن سُنَّا اِن سُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان لیکن لفظِ حور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہِ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا دوسرے کے ساتھ نہیں حورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ حور ہیں کہ جو خیموں میں روکی رہنے والی ہوں گی ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں خیموں میں روکی رہنے والی ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرْرَلْنَا تَبَرْرُجَ الْجَاہِلِيَةِ الْأُولَى وہ شمِ محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغِ خانہ بنتی ہیں حورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَام فَبِئَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَان لَمْ يَتْمِ سُنْنَا اِنْسُنْ قَبْلَهُمْ وَلَا جَان نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نزدیک اللہ دردہ جنات کی جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فرام کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی رہوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَان مُتَّقِئِنَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُلْرٍ وَعَبْطَنِيًا حِسَان وہ تقیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سم مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ أَتُكَذِّبَان تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذل جلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں اللہ اور آخرت جنت اور دو دخ باقی اللہ کی کریٹیو جو اس کی ایکٹیوٹی ہے آیاتِ آفاقی آیاتِ آنفسیہ تذکیر بِعَلَىِٰ اللَّهِ ان کا ذکر ہے تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے بہت نسبت آپ کو بڑی نمائی نظر آئے گی اس میں وہ مدامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی اکسی ترتیب سے صورت الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا وَقَعْتِ الْوَاقِعَةِ جب وہ واقعہ رونما ہو جائے گا یعنی قیامت جس کی خبر دی جا رہی ہے جب وہ واقعہ پیش آ جائے گا جب ہو پڑے گی وہ ہونے والی واقعہ واقعہ ہو جانے والی نئی سنے وقتِ حاق آزبہ اور جان لو اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہ ہو کر رہی ہے خافظت الرافعہ جو پشت کرنے والی ہوگی اور اٹھانے بلند کرنے والی ہوگی بہت سے ہوں گے جو دنیا میں بڑے بلند مقام تھے اور وہ وہاں پست ہو جائے گی اور بہت سے ہوں گے جو فقراء تھے وہ رباء تھے ابو دردہ ابو زر ابو حریرہ فقراء فقراءِ صحابہ ان کا جو مقام ہوگا اس کا کوئی تصور تم نہیں کر سکتے خافظت الرافعہ پست کرنے والی اٹھانے والی اِذَا رُجَّتِ الْرَضُ رَجًّا جب زمین کپ کپ آئے گی لرزے گی جیسے کہ زلزلہ آتا ہے وَبُسْتِ الْجِبَالُ بَسَّنُ اور جبکہ پہاڑ ٹوٹ فور کر رضا رضا ہو جائیں گے فَقَانَتْ حَبَامُ مُنْبَسَّنُ رضا رضا بھی ہو جائیں گے پھر غبار ہو کر اڑ جائیں گے جیسے کہ ریت اڑ جاتی ہے وَكُنْتُمْ عَدْوَاجًا سَلَاسَ اور ان تین گروہوں میں منقسم ہو جاؤ گی اب یہ تین گروہ تھے وہاں ایک وہ جہنمی تھے دوسرے وہ جن کے لیے پہلی دو جنتیں ہیں اور پھر تیسرا گروہ وہ جس کے لیے دو باد والی دو جنتیں ہیں یہاں اس کی وضاحت ہو گی کُنْتُمْ عَدْوَاجًا سَلَاسَ تم ہو جاؤ گے تین گروہوں میں منقسم فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تو جو داہنے والے ہوں گے یا یومن جو کہتے ہیں وہ برکت کو بھی کہتے ہیں جو مبارک ہوں گے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے داہنے والے کون ہوں گے کس کیفیت میں ہوں گے کس حال میں ہوں گے وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ اور دوسری قسم ہوگی مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ یا یہ شوم کا دفت آتا ہے شومی قسمت جو برا انجام صحابِ مَشْعَمَةِ یہ تو دو گروہ ہوگئے وَأَصْحَابِقُونَ اَصْحَابِقُونَ اگلے آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے قریب ہو جائیں گے اللہ کے مقربین بارگاہ یہ تقرب ہی تو ہے اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو قریب ہو تو جو مقرب ہوگئے جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا وَأَصْحَابِقُونَ اُسْكَا قُرب تلاش کرو وَجَاهِدُوا فِي سَوِيلِهِ اس کی راہ میں جیاد کروگے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤگے وَسْحَابِقُونَ اُسْحَابِقُونَ اُلَائِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے سُلَّتُ مِنَ الْاوَّلِينَ وَقَلِيلُ مِنَ الْآخِرِينَ یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں سے بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے اور پچھلوں سے مراد ہوئے پھر یہ امت اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا صحیح بات یہ ہے ہر امت میں یہ ہر امت میں رہا ہے ہر دور میں رہے گا ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے کوئی شہادت کا مقام میں اس میں حاصل کریں گے کوئی عام مومن صالحین جو ہیں اس مقام پر رہ جائیں گے تو اسی طریقے سے صحابت قلالول اور آگے نکل جانے والے اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ہوں کا آ رہے ہیں وَلَّذِينَ تَبَعُوهُم بِعِسَان وہ بھی ہوں گے تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے جیسے حضور نے فرمایا خیر امت کی قردی سُمَّ لَّذِينَ يَلُونَهُم سُمَّ لَّذِينَ يَلُونَهُم تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی بعض والوں میں بھی ہوگے تعداد میں کم ہوگے بعض میں تعداد تو ہو جائے گی ڈیڑھ عرب امتی جو ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم اب ان میں مقربین کتنے ہوگے وہ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے تو سلط من الولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے وَقَلِلُ مِنَ الْآخرین بعد والوں میں سے تھوڑے عَلَى صُرُونِ مَوْزُونَ وہ جڑاو تختوں پر بیٹھے ہوں گے متقعین علیہا متقابلین اور اس پر ٹیپ لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے یَتُوفُ عَلَيْهِم وِلْدَانُ الْمُخَلَّدُونَ اور ان پر گردش میں ہوں گے چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے جو صدا اسی طرح رہیں گے یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا بچہ رکھا جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا اب آپ چاہتے ہیں انتے گھر سے باہر کریں اب کسی اور کو لاتے ہیں حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا آپ کی ذوق سے واقف ہو چکا تھا لہذا یہ وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کی خادم رہے خدمت کرتے رہے بے اکوابن واباریق وہ آپ خورے لے کر جام اور مینہ لے کر آپ خورے اور کوزے لے کر کردش میں ہوں گے جام و مینہ وقاسم من معین جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نتری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی لا يصدعون عنہ اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی دکھن ہوگی ولا ينزفون نہ وہ بہکیں گے نہ بہکی باتیں کریں گے یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو وہ شراب التہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی یہ شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہت جاتا ہے وفاقیت ممائی تخیرون اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے جو انسا چاہیں اپنے سیلیکشن پر والا میں تیرین اممہ یشتہون اور اڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے یشتہون وحور العین اور حور ہوں گی اورے ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے دوسری میں نہیں آئے گا یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجئے آپ کہ اس طریقے سے پھر وہ جڑ جاتے ہیں کام سالی لولوئی مکنون وہ حوریں جو ہوں گی اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر جزام بما کانو یعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال کا جو انہوں نے عمل کیے مقربین نے سابقون اولون نے جو قربانیاں دیں جو عصار کیے جو جانساریاں کی جو صرف روشیاں کی لا يسمعون فیہا لغم ولا تعصیمہ وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغم بات اور نہ ہی کوئی الزام بس ان کے لئے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام بھی یہ تو ہو گئے اب مقربون اب آئیے وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ أَصْحَابُ الْيَمِينَ وہ کیسے ہیں تو بھی کچھ حلدادہ ہے فی صدر مخدود وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا وَتَلْحِمْ مَنْدُودٍ اور کیلے تہ بر تہ کہلوں گے گچھیں جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کے معنوم ہیں وَذِلِّمْ مَمْدُودٍ سَائِ پھیلے ہوئے وَمَائِمْ مَسْكُوبٍ وَرْپَانِ بہتا ہوا وَفَاقِحَتٍ كَسِيرًا اور میوہ کسرت کے ساتھ لَا مَقْتُوَتٍ وَلَا مَمْنُوَا نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہ ان کے پہنچ سے باہر نہیں ہے ذرا آتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درست میں لگا ہوا ہوا وَفُرُسِمْ بَرْفُوعَ بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے اِنَّا أَنْسَأْنَاهُنَّا انشان ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر فَجَالْنَاهُنَّا عَبْقَارًا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کماریاں عربن اترابن پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر لے اصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے سلط من الولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے وَسُلَّطٌ مِنَ الْآخرین اور پچھلوں میں بھی بہت سے ہوں گے یہ اصحاب الیمین ہوئے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال اب رہ گئے وہ بائے والے کیسے ہیں وہ بائے والے فی سمون وہ تیز لو میں ہوں گے وَحَمِينٍ کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے وَزِلِّم مِنْ يَحْمُومٍ اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھونے کا لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون مخش ہوگا اِنَّهُمْ قَانُوا قَبْلَ ذَلَكَ مُتْرَفِينَ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے مرفع الحال تھے ان کے پاس ساری عسائشیں تھی دنیا کے عیش و آرام تھا وَكَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْحِنْسِنْ عَظِيمِ اور یہ زد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر اور وہ بہت بڑا گناہ کونسا ہے شرک اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفَرُ وَنْ يُشْرَقَ بِهِ وَيَغْفَرُ مَا دُنَّ ذَلَكَ لِمَنْ يَشَاہِ حِنسِ الْعَظِيمِ قَانُوا يُسِرُونَ عَلَى الْإِنْسِنْ حَزِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ اور وہ یہ کہا کرتے تھے اَعِذَا مِتْنَا وَكُلْنَا تُرْعَابًا وَعِذَا مَنْ اَيْنَا لَمَبْعُصُونَ چاہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڑنیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اَوَعَبَاؤُنَ الْاَوَّلُونَ اور کیا ہمارے آباؤ و اجداد جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیا جائیں گے قُل کہہ دیجئے نبی اِنَّ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لَمَجْمُونَ لَعْزَمًا جمع کیے جائیں گے اِلَى مِقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے سُمَّ اِنَّكُمْ اَيُحَضَّالِلُونَ الْمُكَذِّبُونَ پھر تم اے وہ لوگو جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو بھٹک رہے تھے ہم نے نبی بھیج دیا رسول بھیج دیا کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے تَبْصِرَةً وَذِكْرَا لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِیب سورہ قاف کے ونفاظ یاد کیجئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے تمہارے لوگو تمہارا حال کیا ہوگا لَعَاكِنُونَ مِنْ شَجْرِ مِنْ زَقُومِ تم کھاؤگے اس زقوم کے درم سے فَمَالِعُونَ مِنْهَ الْبُطُونُ اس سے اپنے پیٹ بھروگے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنِ الْحَنِيمِ اور اس پر پیوگے کھولتا ہوا پانی فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِيمِ اور ایسے پیوگے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے جیسے کہ پیاس سے مرا ہوا جنیز بہت زیادہ پیاس زدہ ہو پھر جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا ایسے پیوگے یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی یہ ہوگی ان کی زیافت ابتدائی زیافت اس روز قیامت کو